عوض باللہی منشیت وآل رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو وسیم راجبوت لالائرس آن لائن میں حاضر ہے قدمت ہے دوستو آج کا جو ٹوپک ہے کہ بیوی کی وائف کی بھی پروپرٹی عدالت ضبط کرنے کا حکم سادر کر سکتی ہے کن صورتوں میں کن وجہات کی بنا پر ڈسکشن کریں گے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں جیسے ادھر سے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں گے اور اس ویڈیو کو پلیز آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ گا کنجوسی نہیں کرنی صدقہ جاریہ کیونکہ ایک دو میرے بھائیوں کے بھی بہنوں کے بھی سوالات آئے انہوں نے مجھے کہا ہم بہت پریشان تھے ان کا کچھ کیسیز تھے قسم کے فیملی کیسیز تھے انہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور بہت زیادہ انہوں نے مجھے دعائیں دی اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ایک صدقہ جاریہ سمجھ گا اس کی ویڈیو کو آگے شیئر کیا کرے تو لیکچر کی طرف دوستو آتے ہیں اگر کوئی عورت اپنی ہزبینڈ سے ناراض ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے یا اپنے خامد کے اپنے شہر کے اپنے ہزبینڈ کے حقوق وہ ادا نہیں کرتی وہ اپنے ہزبینڈ سے الیدگی اختیار رکھتی ہے اپنے ہزبینڈ کے ساتھ رہنے کے لیے انکاری ہے تو اس صورت میں جو عدالت ہوگی وہ اس کی بیوی کی جائدات ضبط کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اس بارے میں دوستو ہزبینڈ کیا کرے گا شہر کیا کرے گا عدالت کے اندر کون جو کا رائٹ کا دعویٰ فائل کرے گا دعویٰ حق کے زن اشوئی کا دعویٰ فائل کرے گا کون جو گوہ رائٹ کا دعویٰ فائل کرے گا بازو دعویٰ فائل کرے گا کہ میری بیوی میرے ساتھ نہیں بس رہی میرے حقوق پورے نہیں کر رہی تو اس صورت میں عدالت عورت کو نوٹس پیجے گی کہ آئیں اور آپ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ کیوں رہنے پر انکاری ہو اور کیوں نہیں اس کے حقوق وہ پورے کر رہی ہو اگر عورت عدالت میں نہیں آتی اگر کیس ڈگری ہو جاتا ہے ڈگری ہونے کے بعد عدالت اس عورت کا اس ڈگری ہونے کے باوجود بھی وہ عورت گھر آباد نہیں کرتی گھر آباد کرنے سے انکاری ہے وہ عدالت کا جو ڈگری کے باوجود بھی وہ اس کی جو پروپرٹی ہے منکولہ اور غیر منکولہ عدالت ضبط کرنے کا حکم سادر کر سکتی ہے یہ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے پی ال ڈی دوزار سولہ ایف ایسی فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ پیج فور ہے دو سو اس میں دعوی حق کے ذنہ شوئی ڈگری ہونے کہ بابجود اگر بیوی پھر بھی گھر آباد نہ ہو تو عدالت بیوی کی جہداد منکولہ اور غیر منکولہ جہداد ضبط کرنے کا حکم دے سکتی ہے ایک اور چیز دوستوں میں اس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عورت بلا وجہ اپنے شوہر کے گھر ساتھ یا اپنے گھر یا اس کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیتی تو عدالت اس کی جہداد ضبط کرنے کا حکم دے سکتی ہے شریعت کوٹ کا فیصلہ ہے شہر کی طرف سے بیوی کے خلاف بازو دعوی دائر کرنا شریعت کے خلاف نہ ہے یہ ویریم پورڈ ایک سوال دوستوں نے اسی کے اندر ہی میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنے سے انکاری ہے اس کا گھر آباد نہیں کرتی اس کے فرائز ادا نہیں کرتی اس کے حقوق حقوق ادا نہیں کرتی تو شہر اپنی بیوی کے خلاف بازو دعوی دائر کر سکتا ہے کونجوگار رائٹ کر سکتا ہے اور یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے پی ایل ڈی دوزہ سورہ ایف ایس سی ون پیج اس کا فیڈرل شریعت کوٹ کا فیصلہ ہے اسی طرح دوستو اگر کوئی اس کی پراپٹی عدالت کرنے کا حکم دے سکتی ہے اسی طرح یہ بیتہاشا کیسز ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑ کر اپنے میکے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کے باوجود اس کا گھر پسانے کے لیے زور دیتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے جو جیسے بھی اس کو بلانی نظر نہیں آتا تو پھر بزریہ عدالت فیملی عدالت میں جار کر کونجگور رائٹ کا بازو دعوی کا دعوی فائل کر سکتا ہے وہ ڈگری ہونے کی صورت میں اس کی بیوی کی اگر منقولہ یا غیر منقولہ پراپٹی ہے تو وہ عدالت کر لے گی وہ ضبط کر لے گی دوستو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا جہاں رہیں سلامت رہیں ایک سوال میرے بھائی کا سوال تھا تو ضروری تھا اس کو لیکچر کی طرف کرنا تاکہ اور بھی دوستوں کے جو سوالات ہے اس کے اندر ہی ان کا کم Sher شکریہ شکریہ